نحمد ہوا نسلی و نسلیم وعلا رسول کریم اما بعد فاول باللہ من الشیط وعظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن ابی زید اسامات ابن زید ابن حار ستا مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحبہی وابن حبہی رضی اللہ تعالی رحمہ قال ارسلت بنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان ابن قدحتو دیرہ فاشحدنا فا ارسلت بنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ویقول انہا للہ ما خدا ولہ ما آتا وکلو شنین دخب اجال مسمح فالتصبیر والتحتسی فا ارسلت اللہ علیہ توکسیمو علیہ لیاتی النہر فقام ومعہ سعد بن عبادہ ومعہد بن جبر وبيب بن قام وزید بن صابت ورجال رضی اللہ تعالی رسول اللہ تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبیہ فاقادہو فی حجرہ ونفسہو تقاقعو ففادت عیناہو فقال سعد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما حالا فقال هذه رحمت جعلها اللہ تعالی في قلوب عباده وفی روایت فی قلوب من شاء من عباده وإنما يرحم اللہ من عباده رحمہ متفاقن علیہ الصلاة والسلام علیکہ یا سید یا رسول اللہ وعلالکہ وصابتہ یا سید یا حبیب اللہ حضرت ابو زید عسامہ بن زید بن حارسہ جو کہ نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات کردہ ملام ہیں اور نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ بھی اور ان کے وادز بھی نبی ثانی طرح کے محبوب آپ ان سے پیار فرماتے تھے نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ان سے پرشمک ق이에 Burm�에 بہت فرماتے تھے تو نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کے infrastیاروںز میں نے یہ کہتے ہیں کہ بے جا کہ میرا بیٹا اس کو بالکل قریب المرک ہے یعنی نبا صلی اللہ علیہ وسلم کا نوازہ وہ فوت ان کے قریب ہیں تو آپ ہمارے گھر تشریف لیں نبی کریم رفو الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام دے کر واپس بھیجا اور فرمایا بیٹی سے کہہ دو اِنَّا لِلَّهِ مَآخَذَ وَلَحْمَادَ جو ہم سب اللہ کی ملکیت ہے جو اس نے لیا وہ اسی کا تھا اور جب دیا تو وہ بھی اسی کا تھا دینے سے ملکیت سے آدمی باہر نہیں ہو جاتا جو جب مالک اپنی چیز واپس لے لے تو اس کو لینے کا حق ہے یہ اللہ رب العزت نے ہمیں خود ہم بھی اسی کی ملکیت اسی کی پراپٹی ہیں اور کائنات کے ہر چیز اسی کی پراپٹی ہیں اور ہمیں صرف اسمال کی اجازت ہے اسمال کرنے کے لیے اور جب مالک کسی کو کوئی چیز اسمال کرنے کے لیے دے تو جب واپس لے تو ابجیکشن کا رائٹ نہیں ہوتا یہ اطراز نہیں ہے کہ کیوں فرمایا نبی وآلہ وسلم فرمایا جو لیا وہ بھی اسی کا تھا اور جو دیا وہ بھی اسی کا ہے تو مالک اپنے چیز واپس لے لے تو اس کا حق ہے اس پر کوئی اطراز نہیں ہو سکتا وَكُلُّ شَيْنِ اِنْدَهُ بِعَجَلِ مِسَمَّهُ ہر چیز کا اللہ پاک نے دینے سے پہلے ایک وقت مقرر کیا ہے محسن زندگی ہے ستر سالہ فرمایا تم یہ باٹی یہ روح یہ سارا تم اس کو اسمال کر لو ستر سال کے بعد پھر میں تمہیں واپس بلالوں گا یہ ہمارا جسم بھی واپس چلا جائے گا روح بھی ہماری واپس چلے جائے گی اور اسی طرح یہ جب تک ہم زندہ رہتے ہیں تو یہ دنیا کی نعمتیں ہمارے لئے اللہ تعالی نے اور جب وہ معاملہ ختم ہو جائے گی یہ بھی کسی دوسری کو پاس لے جائیں گی یہ ہمارے مکام یہ ہماری جائدات ہیں یہ کاروبار ہر چیز کسی دوسری کے پاس لے جائیں گی یہ اللہ تعالی نے چیزیں دی ہوئی ہے جب خود ہماری ذات عارضی ہے اندازہ لگے نہیں اللہ رب العزت نے ہمیں یہ جسم یہ روح عارضی طور پر ہمیں دی ہوئی ہے جب یہ اللہ پاک واپس لے لے گا تو کائنات کے باقی چیزیں میں ہم سے لے لے گا کسی اور کو دے دے گا اور یہ صلی اللہ علیہ وسلم چلتا رہتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہر چیز کے ایک وقت معین ہے جب وہ وقت پورا ہو جاتا ہے تو مالک اپنے چیزیں واپس لے لیتا ہے فالتصبر والتح تحصیب تمہارا کام یہ ہے کہ جب وہ واپس لے تو دل کو تانگ نہ کریں صبر کریں مضبوط رکھیں اپنے دل کو اور مالک فیصلے پر راضی رہے اور اس سے اس بات کا اجدر تیجا اللہ پاک تو راضی ہو جیسے بھی تیری مردی ہے ایسے ہی ہم راضی ہیں اور ہم تو فرمایا نیئے ثواب کے نیت کے ساتھ صبر کرو نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سابزادی نے پھر جو نا پیغام دے کر بھیجا اور قسم دے کے ضرور ہمارے گارہ بیٹیوں ہوتی ہیں اور زیر بات ایسے معاملات میں اگر بیٹی نہ بھی ہوتی کوئی بھی ہوتا تو نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی شفیق انتہائی مہربان تو آپ جاتے یہ دور یا اپنے گھر کا معاملہ تھا آپ کی سابزادی کا معاملہ تھا تو نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اٹھے اور آپ کے ساتھ تھے حضرت سعید بن عبادہ حضرت موعد بن جبل حضرت عبی بن قاب حضرت عزیز بن ثابت اور کچھ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور یہ گئے حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نباسے کو اٹھایا اور اٹھا کر فاق آدھا ہو فی حجرہ اپنی جولی میں رکھا جولی میں رکھا تو دیکھا کہ اس کا سانس اکھڑ رہا ہے یعنی اب اس کی روز کے جسم سے پرواز کرنے والی ہے تو ففادت عینا ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں سے آنسوں بہنے لگے تو حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے عبد کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ہے تو یعنی آپ رہتے ہیں تو نبی پہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے یہ رحمت جو اللہ تعالیٰ نے بندوں کے دلوں میں رکھی ہے یا اللہ تعالیٰ جس بندے کے دل میں چاہے اس کو رکھ دے اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں ان بندوں پر رہن فرماتا ہے جو دوسروں پر رہن کرتے ہیں تو مقصد یہ ہے کہ اگر انسان پر کوئی مشکل آ جائے کوئی مسئیبت آ جائے کوئی مال دولت کسی میں کمی ہو جائے تو رونے کی زیادت ہے اسلام نے اسلام ہمیشہ ہمیشہ کیونکہ یہ دو انتہاؤں کے درمیان رہتا ہے چیخنے کی چلانے کی بین کرنے کی چہروں پر یعنی ماتم کرنے کی سینب کوبی کرنے کی چہروں پر تھپڑ مارنے کی بال نوچنے کی ٹکرے مارنے کی شک وے شکاید کرنے کی اس کی اجازت نہیں یہ ہے ایک انتہا جب انسان غم کے اظہار کرے بے سبری کرے تو اس انتہا پر جانے کی اسلام اجازت نہیں آپ دوسری یہ انتہا ہے کہ انسان کا یعنی کوئی اس کا عزیز اسے سے بچھڑ جائے اس کا کوئی مالی نقصان ہو جائے اس کے پر کوئی مسئیبت تو انسان بلکو لی یعنی پتھر بن جائے تو اس کی بھی جائزت نہیں ہے خوشی کے موقع اور غمی کے موقع میں امتیاد ہونا چاہیے تو انسان سے اس کے یعنی باردی سے بھی اور اس کے باقی معاملات سے بھی محسوس ہونا چاہیے کہ اس کو ایک تکلیف ہوئی ہے کہ اس کا ایک پیارہ اس سے جدہ ہو گیا ہے تو اس کا طریقہ یہ یہ کہ انسان روئے اور بغیر آواز کے روئے یا آواز بھی اگر نکلے تو تھوڑی سے مدم نکلے تو یہ ہے درمیان کا راستہ رونے کی اجازت ہے جیسے کل میں نے عرض کر دیا تھا کہ باتم کے لیے اسلام کے جو حکام کر رہے ہیں عام انسانوں کے لیے تین دن تک آپ صدمے اور یہ ایک اور بھی ہے ہمارے لوگ کہتے ہیں افسوس نہیں کہنا چاہیے جب بھی آپ کسی کے گھر میں جائیں دو لفظ ترے لفظ بہت غلط ہے ایک تو بولا جاتا ہے جی افسوس افسوس نہیں ہے افسوس اس چیز پر ہوتا ہے کہ یہ جو چیز آپ کی ہے فائنات میں کوئی چیز آپ کی نہیں یہ سب چیزیں خدا کی ہیں اللہ رب العزت نے واپس لے جیسے ان پر صدمہ کا لفظ بولنا چاہیے کہ مجھے بڑا صدمہ ہوا ہے صدمہ ہوتا ہے کہ دل کو چوٹ لگی ہے چوٹ الگ چیز ہے افسوس الگ معاملہ ہے افسوس کا لفظ نہیں بولنا چاہیے کہنا چاہیے مجھے صدمہ ہوا ہے آپ کے والد صاحب کی آپ کے والدہ کی آپ کے بھائی آپ کے فلان عزیز کی جو دیت ہوئیے نہ موت ہوئیے نہ مجھے اس پر صدمہ پہنچا ہے یہ نہیں کہنا یہ مجھے افسوس ہوا ہے ایک دو یہ بات مثلا یاد رکھیں افسوس کا لفظ اور چیز ہوتی ہے اور معنی میں ہوتا ہے صدمہ کا لفظ اس کام کے لئے دوسرا کیونکہ جالت چھاہیے پوری دنیا پر لوگ کہتے ہیں فلانہ صاحب رضا علیہ سے وفاظ باغے ہیں یہ ٹوٹل غلط لفظ ہے ٹوٹل غلط لفظ ہے رضا اور چیز ہے فضا اور چیز ہے ٹوٹل جہالت ہے اور پھر پھیلی ہوگی یہ جہالت ہے یہ جہام کہتے ہیں ہم بڑے پڑے لپاڑ لکھیں یہ سچی بات یہ ہے یہ میں روز دانہ دیکھتا بھی رہتا ہوں اور جتنی ہم تعلیم کہتے ہیں عام ہے تعلیم آم نہیں ہوئی کام ہوئی ہے سچی بات یہی ہے جس انسان کو میرے اس بات پر شاکر وہ آ کر میرے پاس بیٹھے میں آپ کو بتاؤں گا کہ تعلیم کتنیا جن لوگوں کو اچھے یہ وہ بات ہیں یہ تو وہ لوگ ہیں جو ہمارے سامنے آتے ہیں یوٹیو پر آتے ہیں یا کسی میڈیا میں آتے ہیں تو وہ ہزاروں ہزاروں غلطیاں اور اس قسم کے جہل انسان سے بھی گزر گئے گزرے ہیں جب ان کے یہ حالت ہیں تو جو سامنے نہیں ہے تو ان کے حالت ہے اس سے بھی پتری ہوگی نا جو آدمی آپ نے کوئی سامنے پیش کرتا وہ کوئی سمجھ کر پیش کرتا کہہ نا جو عوام کے سامنے آپ نے آپ کو پیش کرتا وہ سامنے میں بڑا پڑا لکھا ہوں تو پھر پڑے لکھوں کہ یہ حالت ہے تو پھر جو لوگ نہیں پیش کرتے ان کے حالت کیا ہوگی اسی سے اندازہ انسان کر لے نا تو بھائی بات یہ ہے رضائر ان پتہ ہی نہیں ہے قرآن پاک میں ہے اور اکثر ہوتے لوگ ایسے یہ الفاظ بولتے رہتے ہیں چیزوں کے نام لیتے رہتے ہیں خبر ہی نہیں ہوتی کہ جو لفظ ہم اپنے مو سے نکار رہے ہیں اس کا معنی کیا ہے اور یہ بالکل سبحان اللہ اللہ پر فرمایا وہ لفظ بولتے ہیں جن کے ان کے پاس کوئی دریجی نہیں ہے پتہ ہی نہیں ہم کیا کہہ رہے ہیں مجھے ایک لفظ عوامہ مشہور ہے رضائر الہ سے جی وہ اللہ کے بندوں رضائر الہ بالکل اس کا مفہوم اللہ کے مفہوم ہے جو لفظ بولتے ہیں تو میں خود ہی نہیں بتا اور میرا دعویٰ ہے بالکل یہ میں کہتا ہوں 99% لوگوں سے پوچھ لو رضا اس کا معنی کیا ہے رضا یہ الہ یہ رضا نہیں ہے اس کو قضاء کہتے ہیں قضاء الہ سے ڈیتھ ہوتی ہے رضا الہ سے ڈیتھ نہیں ہوتی رضا الہ اور چیز ہے قضاء الہ اور چیز ہے بہت کے موقع پر یا نقصان کے موقع پر رضا کا لفظ نہیں بولنا چاہیے قضاء کا بولنا چاہیے کیونکہ قضاء ایک اللہ کا چیز ہے قضاء کا مفہوم بالکل ایک اللہ ہے رضا کا مفہوم بالکل ایک اللہ ہے اچھا لوگوں کے مفہوم دونوں کے فرق کریں تو انجھے لوگ سے لفظ بولیں نہ جب پتہ ہی نہیں ہے رضا کا محوم کیا اور قضاء کا محوم کیا ہے تو یہ بجائرے جو ایک لفظ کسی نے بول دیا وہی لکیر کے فقیر اور سمجھ دیکھیں بڑے پڑے لکھی میں سچی بات کرتا ہوں یہ جو کالج انیورسٹیوں کے لوگ پڑے ہوئے نا نائنٹی نائنٹ پوائنٹ نائنٹی نائنٹ سے سے پوچھ لوگ کہ رضا کے لفظ کا معنی کیا ہے اور قضاء کے لفظ کا معنی کیا ہے بتا دی میں پوچھا ہوں پتہ ہی نہیں بہت جو کسی نے ایک مردوہ لکھی دیا جو نے لکیر کے فقیر اسی لفظ کو پولتے رہتے ہیں پتہ ہی نہیں اللہ پر نے حرمایا یہ کیا ہے بس الفاظ ہیں جو بولتے رہتے ہیں ان سے پوچھنے الفاظ کے معنی کیا ہیں پتہ ہی نہیں اور سچی بات یہی ہے جسے ہم لفظ پولتے ہیں لوگوں نے پوچھنے ہیں ایکشوال اوریجنل مینہ کیا ہے تو نہیں پتہ ہوں اور یہ علم کے بغیر ہونی سکتے ہیں یہ علم کے بغیر نہیں ہر جو کیا جو الفاظ کتابوں میں لکھے ہوتے ہیں ہر لفظ کے پیچھے ایک معنی کا ایک سمندر ہوتا ہے اسی لئے کہتے ہیں کہ کتاب سے علم نہیں آ سکتا کیونکہ کتاب میں ایک معدود جو لفظ ابنہ پڑھتا ہے اس کو ساتھ ہی تشریح کرتا ہے اسی لئے نا کہتے ہیں کہ سینہ بڑا ہوتا ہے زبان سے زبان صاحب لفظ ادا کر سکتے ہیں پر اس لفظ کے پیچھے جو چیز موجود ہوتے ہیں وہ سینے دباغ میں ہوتی ہیں اسی لئے دنیا کی تمام کوششوں کے باوجود ہو سکول کالیج یونیورسٹین کو کوئی حکومت ختم نہیں کر سکتے ہیں کتابیں دے جانے گھر میں جاؤ پڑھو ہر جگہ استاد کی ضرور کیونکہ ہر لفظ کے پیچھے ایک مینہ کا سمندر ہوتا ہے اور وہ معانی کا سمندر صرف استاد کے دین میں ہوتا ہے کتابوں میں معانی سمائی نہیں سکتے آ ہی نہیں سکتے کتابوں میں کسی لفظ کا معانی اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق تا فرمائے السلام علیکہ یا سیدیہ رسول اللہ وعلالکہ واصحابکہ یا سیدیہ حبیب